موسیقی 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 اور آپ کے دیکھ لیں آپ جیسی جو کس طرح کی کال چلتی ہے کسپرز مارکیٹ سے گائی ہو جاتا ہے اچھا لیبرٹی چوک میں کافی لوگوں کی تعداد جمع ہو گئی ہے آپ جائیں گے ہم تو کسی صورت نہیں جائیں گے اور سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اب ادھر بیزنس من کمیونٹی میں آئے ہیں آپ مارکیٹس میں آئے ہیں آپ کسی بندے کی مجھے کوئی ایک شاپ بند دکھائیں یہاں جتنے ملازمین ہیں آپ مجھے کوئی ریجسٹر آذری بندہ اٹھا کے کوئی بتائیں کوئی غیر آذر بندہ ہے کسی ٹیوٹی سے اپنی سے آپ کو آپ کی پنجاب کوئی امت ہے آپ وہاں سے چپڑاسی کٹھے کر لو آپ دروگیں کٹھے کر لو صفائی والا عملہ لے لو آپ میکمو سے گورنمنٹ سرکاری ملازموں کو کٹھے کر کے وہ درواہ ویلا کر لو یا پھر نیو جنیشن جو بچاری ہماری سٹوڈنٹس ہیں کالیجوں میں تم نے جا کے لیکچر دی ہیں وہ لوگوں کو لے کے تم وہاں پر سٹوڈنٹس کو برگلا کے بچے ہیں وہ پڑی لکھی قوم ہیں وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ جو فیسٹیبل جو یہ کنسٹ کرتے ہو ان کو اس دعا کے اندر لا کے تم بلالیتے ہو درنوں میں اور ان کو برگلا پسلا کے نئی قوم کو آپ نے یہ تماشا گھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس ملک کا امیون اثر ہو ہم میں تو ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں نے ترات کو جو کمانا وہی لے کے گا جانا ہے گھر میں یہ خان سا باب لوگوں کے لیے نہیں جا رہے لونگ بارچ کرنے کے لیے سر میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے تو یہ اقتدار میں رہا کہ کچھ نہیں کر سکے ہمارے لیے اقتدار میں رہا کہ کچھ نہیں کر سکے آپ ان کا ساڑھے سا ساڑھے تین سال کا جو درانیا ہے ان کا دور اکومت ہے آپ اس کو اٹھا لیں اسے پہلے کی بلز دیکھ لیں اس کے پہلے کی منگائی دیکھ لیں شماع شریف دور میں بلز زیادہ نہیں آ رہے ہیں شماع شریف اگر میرا گار رہنٹکا ہے تو وہ تو بندہ پیس گیا ہے لہٰذا خان صاحب نے جس بیانیے کے ساتھ حکومت میں آئے تھے جس طرح ہم لوگوں نے بھی ان کو ووڈ دیا تھا اب آپ لوگوں کو کوئے نا یار سار پہ علف راکھے کہیں نا کسی بندے کوئے مچور مین کو اس کو کہا یار تو ووڈ دے گا سب سے پہلے وہ کہے گا میں ووڈی کسے ان نہیں دینا کیا وجہ ہے سار وجہ یہی ہے نا کتنی کے سمائشیں کریں اب میری چالیس سال عمر ہو گئی ہے بیس سال سے میں ووڈ دے رہا ہوں تو کتنے لوگوں کو سمائیں گے بار 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 وہی چہرے وہی لوگ وہی بیانی ہے آپ کے منشور کچھ اور ہوتے ہیں کرتے ہیں آپ لوگ کچھ ہیں لگتا ہے آپ کافی دردمند لوگ ہیں آپ کو کافی جو ہے افسوس ہو رہا ہے حکومتیں دیکھ دیکھ کے صرف حکومتیں میری ایج اتنی نہیں ہے جو مرے باوجداد نے دیکھی ہے جو دور تھے گزرے ہیں اصل میں نا ان لوگوں کا حل یہ کیا ہے وہ فوجی بوٹ بس فوجی بوٹ ان کا حل ہے جب وہ لوگ آتے ہیں نا پھر یہ سارے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں پھر یہ اپنی نئی نئی پارٹی گا بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہتے ہیں جی یہ ظہور ہم آپ کے ساتھ ہیں جتنی دیر فوجی بوٹ جس کے ساتھ ہیں وہ کہے گا جی میں چودری ہوں اس ملک کا میں بڑے رہا ہوں اس ملک کا جیسے ان کا ہاتھ سر سے اٹھتا ہے یہ یتیم اور مسکین بان جاتے ہیں تو یہ ہمارا ملک جو ہے یہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا ہے میں فوجی اکومت کے حاک میں نہیں ہوں میں سویلین اکومت کے حاک میں ہوں لیکن جب آپ لوگ اکومت میں ہوتے ہو پھر آپ کو وہ لوگ ٹھیک لگتے ہیں پھر آپ ان کے مشاورتیں بھی کرتے ہیں ان سے میٹنگیں بھی کرتے ہیں ان سے ادایتیں بھی لیتے ہیں جب آپ اکومت میں نہیں ہوتے ہو اتدار آپ سے چھوڑتا پھر آپ وہی آرمی آپ کو غدار بھی نظر آتی ہے وہی لوگ آپ کو غلط بھی نظر آتے ہیں تو اپنا جو بیانی ہے وہ ایک رکھنا چاہیے یوٹرن پہ یوٹرن آپ ڈلی کچھ بیان دیتے ہو صبح اور شام تو یہ فیصلے جو ہے نا جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر قوم کی جو ہے نا وہ تربیت کرتا ہے میسی دینا چاہیں گے عمران خان صاحب کو میں خان صاحب آپ کو یہ میسی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ آپ پہ لوگوں نے بہت رس کیا تھا اور آپ کو بڑے اتماع سے وڑ دیا تھا ہمیں ایک یوٹ تھے ہم نئے لوگ تھے ہم چاہ رہے تھے کہ یار ایک لیڈر رہا رہا ہے پاکستان میں کوئی کوئی نایاب لیڈر آ رہا ہے اس کا منشور بڑا تبردست ہے اس کی سوچ اچھی ہے لیکن خان صاحب ساڑھے تین سال میں ہم نے ذلت رسوائی دیکھی کچھ نہیں دیکھا ایک ہی مطلب آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے ہیں کارکرد کی کوئی کارکرد کی نہیں ہے آئے نا سامنے بیٹھ جائیں میں آدھے کانپاڑ سا بندہ ہوں میڈل میں ہوں میرے سامنے بٹھا ہونا فواج چودری بڑھ کے مارتا ہے اس کو میرے سامنے لاؤنا مراز سید کو لاؤنا میں اس کو صاحب دیتا ہوں یہ مرسل صاحب لے کدھر کون سے ترقیاتی منصوبے ہیں اس لحاب آیا عمدہ سامنے اگران خان صاحب نے کہ میں پیسے دوں گا پیسے دینے اگر شوکت خانہ مموریل ہسپیٹل ہوں صاحب فاندس کے سارے چندوں سے جمع ہوا ہے آپ میرے ساتھ چلیں ابھی یہ کیمرے ساتھ چلتے ہیں ہم وہاں سے ایک ویشنڈ لیتے ہیں سرویس ہسپیٹل سے نمول سے میاں ہسپیٹل سے آپ مجھے کوئی غریب بندہ وہاں پر ایڈمنٹ کر کے دکھانا ہے میں کہتا ہوں میں پوری قوم کے سامنے شرمندہ ہوں گا اور آپ لوگوں سے معذرت کروں گا مجھے آپ شوکت خانم میں کوئی غریب بندہ ایڈمنٹ کر کے دکھانا کہ یہ غریب بندہ شوکت خانم میں داخل ہوا ہے ہماری ایک مریضہ تھی ہم اس کو لے کے جگہ جگہ گمے پھرے ہیں شوکت خانم کے چودہ دن چکر لائے ہیں اور علیم خان اس وقت ان کی پارٹی کا تھا تو ہم نے سفارشیں بھی کروائیں ہیں لیکن ان کو وہاں پر داخل نہیں کیا گیا تو یہ چیزیں کہنے کی ہاتھ تک ہوتی ہیں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ایک مخصوص گروپ ہے مخصوص لوگ کمیونٹی ہے جو اس کے یہ ورغلاب اسلام ایئوئی ہے جو مچور میں لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ قوم کی بات کرو ہمارے روزگار کی بات کرو سٹوڈنٹس کی بات کرو ڈگریوں تھا میں چلے آگے چودہ چودہ پڑھیں پنجھا پنجھا لاکھر پہ والدہ اندھا لوا چڑے ہیں یونیورسٹیوں کے ڈگری ہیں ہاتھ میں ڈگری ہیں اور کوئی وارڈن برتی ہو رہا ہے کوئی چنگ چیز رکشہ چلا رہا ہے کوئی ہماری جوتوں کی دکان ہے ڈیلی دو تین سی وی آتی ہیں ہمارے پاس جوبز کے لیے آتی ہیں ہمارے پاس تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ملک یہ پاکستان جو نا یہ آپ مدینہ کی ریاست کہتے ہو نا مدینہ کی ریاست ہے یہ کلمے کے نام پر بناتا ہو مسلمان ایک ملک لہتا بناتا ازاد ملک بناتا ہمارا اور ہمارے اندر صرف کلمہ ہی رہا گیا زبان کے اوپر باقی جو ہمارے رسم اور آج جو معاملات سارے ہیں نا یہ سب سے پہلے پوچھو نہیں ہے رایا جو ہے عوام سے تو پوچھے گا پوچھا مالک جس کو اکمت دی گی نا اس سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے جنہوں بادشاہ بنایا ہے ایسی اختیارات دیتے سی تو عوام کے پہلے با سکھی گیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو مفوض رکھے پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں ہم سب لوگ ہیں تو پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان پاکستان زندباد پاک آرمی زندباد